اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو ہے اور اس کی چار آیاتیں ہیں یہ عمل دل کے مریضوں کے لیے وہ دل کے مریض جن کو ڈاکٹروں نے اپریشن کا کہا ہو لاکھوں روپائے کا خرچ آتا ہے لیکن اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں وہ علامتیں ہی ہیں اگر آپ کا دل کمزور ہو گیا ہے دل کے وال بند ہو چکی ہیں دل کی رگیں بند ہیں یا کمزور ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈاکٹر نے آپ کو اپریشن کا کہا ہو تو آپ کے لیے ایک لازوار اور پرتعصیر قرآنی نسکہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور میرے اس چینل کو سسکرہ بھی کریں گے اور لوگوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں گے عمل یہ ہے کہ ایسا مری جس کا دل کمزور ہو چکے ہو دل کے وال بند ہو چکے ہو دل کی رگیں بند ہو چکی ہیں یا کمزور ہو چکی ہیں اور ان کو ڈاکٹر نے اپریشن کا مشبرہ دیا ہو اپریشن کروانے سے پہلے پہلے اگر آپ یہ عمل کر لیں قرآن کا یہ نسکہ استعمال کر لیں تو آپ کو اپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی عمل یہ ہے کہ آپ نے صرف سات دن کا یہ عمل کر لیں اس کے بعد جا کے ڈاکٹر کے پاس ٹیسٹ بھی کرا لیں چکر بھی کرا لیں چینی کے ایک پلیٹ لے لیں چینی کے پلیٹ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اس کو لینے کے بعد اوپر لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زافران سے لکھنا ہے سیاہی سے نہیں زافران سے لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر لکھیں لئی لا فی قرآیش ای لا فیہم رحلت الشیطاء والصیف یہاں تک لکھنے کے بعد پھر آپ اس لکھی ہوئی اس جس یہی ہے زافران کی اس میں پانی ڈال کے اس کو ملا لیں مکس کرنے کے بعد آپ یہ پی لیں آپ نے یہ سات دن روزانہ ایک بار لکھنی ہے اور ہر روز آپ نے پینا ہے انشاءاللہ اتنی طاقتوری یہ کلمہ ہے اتنی طاقتوری یہ وظیفہ ہے اس کے برکے سے آپ کے دل کے جو کمزوری ہے وہ طاقت میں تبدیل ہو جائے گی دل کے جو وال بند ہیں وہ سارے کے سارے کھول جائیں گے اگر بند ہیں یا ردے کمزور ہیں الحمدللہ اس کے ذریعے سے آپ کو شفاہ مل جائیں گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور میری یہ محنت میری یہ کائوش آپ کو ضرور پسند آئے گی ہو سکے اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ